محلہ لال مزجد مردباد میں حافظ محمد حنیف مرہوم کے مکان پر دو روزہ عظیم الشان جشن خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ و عرص سرکار قلعہ رحمت اللہ علیہ کیس جنوری بروزی اتبار بعد نماز زہر چشتیا و شفیہ لنگر کے ساتھ بخیر و خوبی مکمل ہو گیا اس دو روزہ جشن کے پہلے روز بیس جنوری دوہزار چوبیس کو بروزہ ہفتہ بعد نماز عشاء محفل ناتو مناقب اور علماء کرام کی تقاریر کا پیروگرام منقد کیا گیا جس کی صدارت خطیب آزم مردباد پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مفتی محمد مستجاب حسین قدیری محتمیم جامع قادریہ فیضان غریب نواد محلہ کسرول مردباد نے فرمائی اور نظامت کے فرائض مشہور و معروف مددہ رسول ماشتر ناظر حسین الشفی نے بخوبی انجام دیئے ایچ ایم ایچ ہینڈی کرافٹ لال مدد مردباد میں منقضہ اس نورانی محفل میں مشہور مددہان رسول چاند نئیمی محمد عرفان الشفی محسین الشفی ناظم محفل ماشتر ناظر حسین الشفی اسد الشفی محمد پروید الشفی حافظ سلمان قادری اور محمد ناظم حامدی نے گلہائے ناتو مناقب پیش کرنے کی سعادت حاصل کی لیجئے پیش ہیں کچھ نظاریں انوار مدینہ سے قدرت نے سمارا ہے خواہ جا تیرے روزے کا منظر بڑا پیارا ہے خواہ جا تیرے روزے کا منظر بڑا پیارا ہے دل میں میرے آ جاؤ دل میں میرے آ جاؤ دل میں میرے آ جاؤ یہ گھر بھی تمہارا ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ دل بھی تمہارا ہے سبھانا اللہ سبھانا اللہ دل میں میرے آجے دل میں میرے آ جاؤ دل میں میرے آجے درشن ہاں تو درشن ہوں درشن ہاں تو درشن ہوں نظرہ می کا نظرانہ دل میں تو تھے رکھ رہی ہوں محفل ناتو منقبت کے آخر میں صاحب صدر اور مشہور خطیب حضرت علامہ مفتی محمد مستجاب حسین قدیری نے اپنے دل نشین اور دل پذیر انداز میں حاضرین کو خطاب کرتے ہوئے مولا کائنات حضور مولا علی مشکل کشا حضرت علی شیر خدا کرم اللہ و وجہ الكریم خواجہ خواجگان والی ہندوستان عطا رسول حضور خواجہ غریب نواز اور سرکار کلہ رحمت اللہ علی کے فضائل و مناقب بیان فرمائے تب تک وہ علی دمتہ ہے جب تک وہ علی علی درخان ہے کوئی محیقین جیلانی تب تک غوث آدم نہیں بنا کوئی محیقین اجمینی تب تک غریب رواب نہیں بنا کوئی مخدوم سنہ تب تک تاریخ السلطنت نہیں بنا کوئی علاقین کریہ نہیں تب تک مقمون سابر نہیں بنا کوئی وارس تب تک سرکار دیوہ نہیں بنا اور کوئی مختار اشرف تب تک سرکار دلان نہیں بنا کیونکہ جب تک سیدہ کے درسے خیرات ہی دی ہوئی کیونکہ ایسے سکتا رہی دی ہوئی تب تک سیدہ کے درسے خیرات ہی دی ہوئی علی کے درسے خدقہ نہیں بنا آقا حسین سے بھوئی نہیں بنا میرے بھائیوں ہر ملی کی مختل میں علی علی ضرور ہونا چاہی جو بھائی ہاں آہ یاد رکھنا علی علی کرنے میں کبھی شرمالی کی ضرورت نہیں علی علی کرنے میں کبھی خبرانی کی ضرورت نہیں مفتی صاحب کے خطاب کے بعد بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں صلات و سلام کا نظرانہ بھی پیش کیا گیا جانشی نال محمد مصطفی حضرت شبیر و شبر گو سلام حضرت شبیر جان زہرہ ابن حیدر گو سلام دین حق پر جو نیچاور ہو گئے دین حق پر جو نیچاور ہو گئے بھوک پیاسے ان مہتر کو سلام خود کے پیاسے اس موقع پر ماشٹر ناظر حسین شرفی نے شجرہ خوانی کا شرف حاصل کیا آخر میں قل شریف پڑھا گیا اور حضرت اللامہ مفتی محمد مستجاب حسین قدیری نے دعا فرمائی یا اللہ تو سب سے بڑا رحیم ہے تیری رحمتوں کی کوئی امتحان ہے تیری رحمتوں کی کوئی حد نہیں تیری رحمتوں کا کوئی دائرہ نہیں اے مولا تجھے تیرے محبوب کی محبوبیت کا واسطہ ہم گناہگاروں پر اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائیں اپنے کرم کی بارشیں نازل فرمائیں یا اللہ ہم سب کو اپنے نبی سے سچی محبت عطا فرمائیں اہلِ بیتِ مصطفیٰ سے سچی بابستگی عطا فرمائیں صحابہ اکرام سے سچی الفت عطا فرمائیں بذرگانِ دین کے سچی عقیدت عطا فرمائیں دینِ پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں مذہبِ اہلِ سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائیں یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں کربلا والوں کی نمازوں کے صدقے میں مولا حسین کے سجدے کے صدقے میں یا اللہ ہم سب کو پکا نمازی بنا دے یا اللہ ہم سب کو پکا نمازی بنا دے یا اللہ ہم سب کو اسلام کا غازی بنا دے یا اللہ ہم سب کو دونوں جہان میں عزت و عبرو عطا فرمائیں مولا تبارک و تعالیٰ اس گھر پر اس گلی پر اس محلے پر اپنا خصوصی کرم نازل فرمائیں یہاں کے رہنے والوں میں آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما محبت و علفت عطا فرما اخلاص و پیار عطا فرما مولا تبارک و تعالی جناب حافظ محمد حنید صاحب مرہوم کی روح کو اس کا حصال سواب فرما ان کی قبر کو بقہ نور فرما ان کی قبر پر رحمت و انوار کی بارش ناظر فرما اس دوران مشہور خطیب و عالم دین حضرت اللامہ مفتی محمد قاسم رضا اکرمی حضرت صوفی عبد الرحمن قادری چشتی انجمن ریاض الشفی کے صدر محمد عطیق الشفی اس دوروزہ جشن کے کنوینر نئیم اختر الشفی محمد وسیم اختر الشفی محمد قلیم الشفی اور محمد عالم محمد دومان حفظ الرحمن محمد عمران محمد زکی محمد معاز محمد فیضان اور عبد الماجد قادری وغیرہ سمیت بڑی تعداد میں خانقاہی و نسبتی حضرات موجود رہے دو روزہ جشن غریب نواز اور عرص سرکار کلا کے دوسرے و آخری روز اکیز جنوری کو اتوار کے دن بعد نماز زہر خواجہ خواجگان والی ہندوستان اتوار رسول ہند الولی حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ اور حضور سرکار کلا رحمت اللہ علیہ کی نظر پیش کی گئی اس موقع پر قل شریف پڑھا گیا اور حضرت اللہ محمد مفتی محمد مستجاب حسین قدیری نے دعا فرمائی قل شریف اور دعا کے بعد چشتیا و شفیہ لنگر کا احتمام کیا گیا جس نے سیکل و عقیدت مندان نے شرکت کی اور لنگر تنابول کیا یہ سلسلہ دیر تک جاری رہا اس بارے میں جانکاری دیتے ہوئے حافظ محمد حنیف مرہوم کے صاحب زادے اور اس دو روزہ جشن کے کنوینر نئی مختر اشرفی نے سٹی چینل کو بتایا یہ غریب نوازش کی رحمت اللہ علیہ کی پرسیوے سلسلے میں ہے اور میرے پیر سرکار کلا کے پرس کے سلسلے میں یہ کتنے عرصے سے آپ یہ اتمام کر رہے ہیں یہ پانچ میں سال ہے اور انشاءاللہ جب تک زندہ ہے اس موقع پر کیا اپیل کرنا چاہیں گے خانقاہی اور نسبتی لوگوں سے بس نماز کی اور روزے کی پاسداری کریے گا جزاک اللہ جزاک اللہ نبیرہ سرکار کلا اشرف ملت حضرت اللامہ الہا سید محمد اشرف الشفی جیلانی کی سرپرستی میں منقضہ اس جشن کے انتظام و اتمام میں حافظ محمد حنیف مرہوم کے جمعی اہل خانہ پیش پیش رہے موسیقی